پیپر میں آنے والے مشہور سوالات کو اکٹھا کر کے موڈل پیپر بنایا گیا ہے آج میں آپ کے ساتھ موڈل پیپر دوہزار چوبیس شیئر کر رہی ہوں جس میں بار بار پیپر میں آنے والے سوالات ایک جگہ اکٹھے کیے گئے ہیں اور درست جوابات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اڈتو زبان میں نصر کی تدریش کے لیے مناسب ترین طریقے تدریش ہے اردو زبان کو صحیح طور پر سیکھنے کے لیے سب سے موضوع گرامر کی تدریش خدای فوجدار کے اردو میں کیا مانی مراد لیے جاتے ہیں ہر بات میں ٹانگ اڑانے والا پیکے اجل کے کیا مانی ہے موت کا فاصل کندہ ناتراش کا مفہوم کیا ہے بے سلی کا گوار بے نیل مرام سے کیا مراد ہے ناکاموں نامراد ویلن دیزی گفتگو کے کیا مانی ہے ڈینگ کی گفتگو پیرے گناہ کی ترکیب کا کیا مفہوم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام گرگی بارہ دیدہ کے کیا مانی ہے آزمودہ کار روبہ حسال کی ترکیب کیا ہے فریبیو مکار ترکیب کا مفہوم کیا ہے فریبیو مکار پاغذ کھولنا محاورہ ہے اس کا کیا مطلب ہے ایب فاش کرنا ہرت جان بنانا کا مفہوم کیا ہے بہت عزیز رکھنا آگے نات نہ پیچھے پگا دربل میسل اس کا مفہوم کیا ہے لاوارز اگریزی سنفی نظم سونک کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے چودہ ملانا محمد افزین آزاد کی تصنیف آب حیات کا موضوع کیا ہے تذکرہ غبار قاطر کا تعلق کس سنفی عدب سے ہے مکاتب ذکرہ میر کس کی خودنویش ہے میر تکی میر تلخوابہ شیرن کے شاعر کا کیا نام ہے حفیر جلندری شیر شور انگیز کے مصنف کا کیا نام ہے شمس الرحمان فاروقی موازنہ انیس و دبیر کے مصنف کا کیا نام ہے مولانا شبلی نمان روشنائی کے مصنف کا کیا نام ہے سجاد زہیر تسہیل البلاوت کے مصنف کا کیا نام ہے محمد سجاد مرزا بیر بحر الفساحت کا مصنف کون ہے نجم الغنی حجر کی رات کا ناصر کا ستارہ ناصر کا آدمی کے حوالے سے کس کتاب نے درطیب دی دروش جواب ہے احمد مشتاق کلم کا سپاہی امرت رائے کس عدبی شخصت کے متعلق ہیں پریم چن داستان سے افسانے تک کس کی تشنیف ہے وقار عظیم تحقیقات چشتی آسارے لاہوی کے بارے میں بڑی موقع و معتبر کتاب ہے یہ کس کی تشنیف ہے دروش جواب ہے مولوی نور احمد نقد امید کس کی تشنیف ہے ڈاکٹر سید عبداللہ مجالس النساء اردو کا مقصدی ناول ہے اس کے مصنف کون ہے مولانا الطاف حسین حالی نسخہ ہائے وفا کس کا شید مجموعہ ہے فیض احمد فیض مشتی تمدل کا آخری نمونہ غزشتہ لکنوں کے مصنف کون ہے مولانا عبدالحلیم شر اجائبات فرنگ کا موضوع کیا ہے سفرنامہ اردو ناول کا گرنٹ صاحب کس ناول کو کہا جاتا ہے علی پور کا اعلیم علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجدی سے شورہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے ارمغان حجاز نالہ کشت شراث کا بلبل ہوا بہتاد پر داہ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر اقبال شراث کا بلبل سے کیا مراد ہے شیخ سادی سوال نمبر پینتیس کی حوالے سے بتائیے کہ جہان آباد سے کیا مراد ہے درود جواب ہے دلی مولانا حالی کے خیال میں شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیئے نظیر اکبر آباد علامہ اقبال کی شہکار نظم ساکی کس حیت میں ہیں ترقیبے بند مخزن کے مدیر کون ہیں عبدالقادر بدر منیر کس مسنوی کا قدار ہے سہر البیان دیوانے غالب کو کس نے قادر الہامی کتاب قرار دیا عبدالرحمن بجنوری سید سجاد حیدر یلدرم کی افثانوں کا مجموعہ کونچا ہے خیالستان سہر قصیدہ قررت الین حیدر اردو کی کس معروف عدیب کی صاحبزادی کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم قصیدے میں گریز سے پہلے کون سا فنی انصر لائے جاتا ہے تشبیب اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دمام ہے حبشی سے کون سی ذات گھرامی ہے حضرت بلال سوال نمبر چھہلیس کے حوالے سے بتائیے رومی سے کون مراد ہے روم کا بادشاہ یہ سوال نمبر چھے ہے یہاں پر رومی استعمال ہوا ہے علامہ اقبال کے معروف نظم والدہ مرہومہ کی یاد میں ان کے کس مجموعے میں شامل ہے بانگی درہ حسن کوزہ گر شاہکار کا نظم ہے کس کی تکلیق ہے دونمی مراشد تعلیم بالگارو مرزا غالب بند روڑ پر درامے کس کی تکلیق ہے خواجہ مویددین آگ کا دریا میرے بھی سنم کھانے چاندنی بیگم آخر شب کے ہمسفر ناول کس کی تکلیق ہے قرط اللہ ان حیدر اردو گزل کا اہد زرین کس شائر کے دور کو کہا جاتا ہے میر تکی میں اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف یہ الفاظ علامہ اقبال کے کس شیری مجموعے کے سرورک پر درچھ ہیں ضربی غلیم میر انیز کے کلام میں موبالگاہ رائی معمولی ہے جو گرانے ہی گزرتی مال راستوں کو ترک کر کے تکلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں میں منہمک ہونے کے عمل کو اسلام میں کیا کہیں گے عرفیت خانہ بگوش کس عدیب کا قلب میں نام ہے مشفق خواجہ اردو میں بشمول حمزہ غیر منقود حرف کی تداد کتنی ہے اٹھارہ ایسی نظم کو جس میں بحر اور وزن کی پابندی ہو مگر ردیف کافیہ کی قید ہو سید سے اجاز کیا ہو کیا کہتے ہیں نظم مورا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی موستر نہیں انسان ہونا مرزا غالیب کی ایک غزل کے اس شیر کو اسلام میں کیا کہیں گے مطلب انشٹ کے شیر میں کافیہ کیا ہے یہاں سے ہم نے کافیہ دیکھنا ہے کافیہ کیا ہے آسان انسان انشٹ کے شیر میں ردیف کیا ہونا ردیف ہوتا ہے جو سب سے آخر میں ہوتا ہے اور کافیہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے کون سا جملہ دروس ہے وہ واخبت نہ اندیش ہے خاجہ میردد خاجہ حسین نظامی میں قدر مشتری کیا ہے تصوہ اردو جریفانہ شائری میں سید محمد جمیر کا جعفری کا بہت نمائیہ نام ہے ان کے مجموعے کلام کا کیا نام ہے ماضی و جمیر رشید احمد صدیقی ابن انشاہ مشتاق یوسفی میں قدر مشتری کیا ہے مزاہ نگاری خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے وارے میں اکبر لہبادی نے کس کی خوبیوں کا اطراف کیا ہے سر سید احمد خان اردو میں ترقی پسند تحریک کے روح روان کون تھے سید سجاد زہیر سرے کوہ آدم سے تا کوہ بیزا جہاں جاؤگے خوج پاؤگے ان کا کوہ آدم کہاں واقع ہے سری لنکا حوال نمبر 68 کے حوالے سے بتائیے کوہ بیزا ماؤنٹ سولوریس کس پہاڑ کو کہا گیا اسپانیا سفین کس عبارت کی تلخیص کا مسلمہ حصول ہے کہ تلخیص اصل عبارت کے ایک تہائی کے برابر ہے یعنی عبارت کی تلخیص کرنا ہے کہ جو عبارت دی جائے وہ ایک تہائی کے برابر ہوں خوجی کس کا وزا کردہ کردار ہے رتنات سرشا چچہ چھکن جیسے لافانی کردار کے خالق کون ہے امتیاز علی تاج کلام میں کس لفظ کی دو معنی نکلتے ہیں آدمی محمد سے پڑ جائے کہ کون تھے معنی مراد ہیں تو ایسی سنت کو اسلام میں کیا کہا جاتا ہے سنت ابحام جہانِ دانِ اشیادوں کی بارات شہاب نامہ کا تعلق کس سنفِ نصر سے ہے ابیتی خواجہ حسین نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مزامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے مزامین میں تصوف کار فرما ہے زمورد حسین شیخ علی وجودی تور مانی قاظم جنوبی تاریخ ناول کے کردار کے معروف کردار ہیں پھر دو سے بڑے تواف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کونسا ہے امراو جان حجو ایسی سنفِ نظم ہے جس میں برا بھلا کہا گیا ہے بابا اردو مولوی عبدالحق کا لقب بتائیے بابا صحافت کن کو کہا گیا ہے زفر علی خان محمود نظامی ابن انشاء مستنصر حسین تاریخ میک کے قدر مشتری کیا ہے حفر نامہ مجید امجد کی شہرت کی وجہ کیا ہے حید کے زیادہ تجربے کیے مولانا حالی کی طویل نظم مصدس حالیس کا موضوع کیا ہے مسلمانوں کا تابناک ماضی یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو کرب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے اس شیر سے سنفِ نظم کا اظہار ہوتا ہے کس سن سے مناجات اب ہم سوال نمبر ایڈی فور پر پہنچ چکے ہیں یہ تقریباً سو سوال پر مشتمل موڈل پیپر ہے ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنا ملت ہے جس موجہ محمد علی جنا یہ شیر کشکی تقلیق ہے میاں بشیر احمد جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھتی اس شیر میں سنتِ تزادت کے استعمال کتنی بار ہوا ہے دو بار اردو گزل میں آسمان کس بات کی علامت ہے دشمن پیاسی جو تھی سپاہِ خدا تین رات کے ساحل سے سر تپکتی تھی موجیں فرات کے اس شیر میں کونسی سنت استعمال ہوئی ہے حسنِ تعلیل نقوشِ سلمانی کس کی تصنیف ہے سید سلمان ندی حکیم اللہ حکیم قدرت اللہ قاسم کی مجموعہ نغ 1933 پجام یونیورسٹی سے شاہر عزت کے مرتب کون ہے محمود شیرانی تاریخ عود کس کی تصنیف ہے نجمال غنی تذکرہ ہندی اور ریاض الفسحہ کے خالق کون ہے غلام حمدانی مسافی دریائے لطافت کو تو انشاءاللہ خان انشاء کی کتاب ہے بتائیے مجموع الفوائد کس کی تصنیف ہے مسافی کلندر بخجورت کس دبستان کے نمائندے کے شاعر ہیں لقنر عقد سوریہ جو کہ ملوی عبدالحق نے مرتب کی اس کے خالق کا نام بتائے مسافی چورائے ہندی کس کا مشہور تذکرہ ہے امیر حس دستور الفساحت کس کی مشہور کتاب ہے احمد علی اکتہ مسافی نے عقد سوریہ کس کی تحریک پر لکھا مردہ پتی مشہور کتاب اردو مسنوی شمال ہند میں کس کی تصنیف ہے مالک رام کلاسی کی عدب کی فرہن کس کی مشہور کتاب ہے رشید حسن انتظار کھینچا کس کی کیا مراد ہے انتظار انتظار کھینچنا سے کیا مراد ہے انتظار دو سوال جو ہے میں آپ کے ساتھ درست جواب کے ساتھ ڈسکس کر چکیوں امید ہے کہ آپ کی تیاری میں معاول ثابت ہوگا چاہے PPSC ہو FPSC ہو یا آپ کا MCL ہو MA جو بھی ہو آپ نے یہ جو مشہور سوالات ہیں ان کو بڑھ بڑھ تیار کیجئے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں آپ کو بڑھ 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 بڑھ